لوگ یہی باتیں کیے جارہے ہیں گیر غیر مقامی کو کھانا کیوں کھلا رہے ہو یار کھانا تو میں کہتا ہوں کوئی دوسرے مذہب کا بندہ بھی آ جارا اس کو بھوک سے وہ تڑپ رہا ہے تو اس کو ایک وقتی روٹی دے دو گے ایک وقت چاول دے دو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ ہے کہ آپ کی اس کی نیکیان سواب لکھے گا رومان بھائی جو ہے وہ خود اس وقت تالے جو ہے وہ بنوا رہے ہیں اس میں چاول ڈال رہے ہیں اور رومان بھائی کے پیاری سی بچی جو ہے وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ اس وقت کراچی اور پاکستان کے دو بڑے نام زفر بھائی اور رومان بھائی جو ہے وہ دونے یہاں پر موجود ہیں آجا جی یہ اس وقت یہاں پر پاکستانی اپنر ویٹسمن سہود چھکیل جو ہے وہ بھی یہاں پر بیٹے ہوئے رومان رئیس بھائی ہے تو یہ جی کراچی واحد ایسا شہر ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ یہی پر روڈوں میں عوام کے ساتھ جو ہے وہ افتاری کرتے ہیں اسلام علیکم جی اس وقت میں جوہر جورنگی پر جو ہے وہ موجود ہوں یہاں پر رومان رئیس کے دسترخوان پر جو ہے میں آیا ہوں رومان رئیس آپ جو ہے وہ پاکستان کے ایک بڑے نام ہے بہت بڑی تالے میں جو ہے وہ عوام یہاں پر بیٹی وی آپ کو نظر آ رہے ہوگا افتار میں جو ہے وہ اب صرف اور صرف پانچ منٹ رہے چکے ہیں اور یہاں پر عوام کی بڑی تالا موجود ہے رومان بھائی جو ہے وہ خود اس وقت تالے جو ہے وہ بنوا رہے ہیں اس میں چاپل ڈال رہے ہیں اور رومان بھائی کی پیاری سی بچھی جو ہے وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے تو رومان بھائی سوکت ماشاءاللہ سے بہت بڑا عظیم کام کریں کیونکہ ہم زیادہ تر کرکٹرز کو دیکھتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ پرکٹ کے بعد اپنی لائف کو انجوائے کردے ہیں لیکن رومان بھائی نے جو ہے وہ اپنی لائف کو عوام کیلئے جو ہے وہ سرپ کرنے میں لگا دیا ہے اس وقت یہ پہلے رمضان سے جو ہے وہ یہ کام یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور تیسوے رمضان تک جو ہے وہ یہ چلتا رہتا ہے یہ ان کا جو ہے وہ بیٹا اس وقت ڈال رہا ہے اپنے ہاتھ سے اور پچھلے چار سالوں سے جو ہے وہ یہیں پر یہ دسترخان لگا رہے ہیں اور چار سالوں سے یہاں پر عوام آتی ہے اور اتنی بڑی دارات میں وہ یہاں پر موجود ہوتی ہے تو یہ اس وقت کراچی یا پاکستان کے دو بڑے نام زفر بھائی اور رومان بھائی جو ہے وہ دونے یہاں پر موجود ہیں اور زفر بھائی بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں اسلام علیکم رومان بھائی وعلیکم اسلام رومان بھائی کرکیٹر کی شہانہ زندگی اور اس وقت میں آپ کو روڈ پر دیکھ رہا ہوں اور طرف سے شور آ رہی ہے آوازیں آ رہی ہے تو یہ کس طرح یہ سین آپ کے زندگی میں ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اتنا بڑا کام آپ کریں آہ یار سب سے پہلے تو میں یہ ہی بتاتا ہوں کہ کرکیٹ کی زندگی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے اور اس کے بات جو تھوڑا بڑا ٹائم ملتا ہے اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں یہاں پر ان کی خدمت کرتا رہا ہوں اور میری پوری ٹیم اسی کوشش میں ہے کہ ہم جو بھی پرابلمز ہیں لوگوں کی میکسیمم لمبرز میں جا کے اس پرابلم کے سلیوشنز نکالیں ان کو ایسا کوئی سیٹ اپ بنا کے دے دیں کہ وہ دوبارہ اس طریقے سے پریشان نہ ہو تو کوشش یہی ہے نیت یہی ہے پہلے دن سے جب سے یہ کام شروع کی ہے جب سے فاؤنڈیشن ریزیسٹرٹ کرائی ہے یہ اس سے پہلے بھی ایک کوشش کرتے تھے یار اپنی مدد آپ جتنے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں اچھا روزانہ کتنے لوگ میں سے یہاں پر جو ہے وہ اس چیز سے مصابیر ہو رہے ہیں آہ الحمدللہ یار یہاں پر ہمارے پار پچھتے دو سالوں میں ایسا تو تھا کہ پانچ سو سے لے کے ساتھ سو آٹھ سو تک کی گنجائش ہوتی تھی لیکن اس سال چار چار پانچ پانچ شفٹے لگ رہی ہیں ڈائیسو والی تو تقریباً وہ یہ کہ ہزار بار سو لوگ یہاں پر ماشاء اللہ کھا رہا ہے اور اب جیسے سے دن بڑھتے جا رہے ہیں رمضان میں قریب آتے جا رہی ہیں جا رہے مارکٹیں کھل گئی ہیں لوگ ٹریفک میں شاپنگ کی نکلے ہیں تو لوگوں کا حجوم زیادہ ہے تو اس لیے لوڈ ہمار پاک کافی زیادہ ہے لیکن اللہ پاک کے کام ہے تو اللہ پاک پورے کرانے ہیں الحمدللہ جہاں ایک طرف سے لوگ آپ پر اپریشیئیٹ کرتے ہیں دوسرے سال میں لوگ آپ پر علمات بھی لگاتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ بیکاریوں کو پال رہے ہو آپ کو بیکاری بنا رہے ہو تو ہٹ نہیں ہوتا یہ چیز بلکل ہٹ ہوتی ہے اور میں ہمیشہ اپنے تین چار انٹرمیو میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بیکاری آج ہی ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوئے بیکاریوں کا ٹائم بہت پرانہ چل رہا ہے اور بات یہ کہ وہ کتنا مجبور ہو گئے ہیں تب بھی تو بیکاری مانگ رہے ہیں مجھے آپ پتاؤ میرے کو یا آپ کو کوئی مانگنے کی ضرورت پڑ جائے آپ کبھی مانگو کہ ہم تو اچھل ہم سے مر رہیں گے کہ ہم مانگنے کو مجبور ہو گئے تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں اور جہاں تک بیکاری اگر بیٹھ گئے یا کھا رہا ہے تو پیٹ لگا رہا ہے بھوک ہے بھوک اگر میٹا رہا تو ٹھیک ہے ہم کھلائیں ان کو کھانا ہمیں پوئی پرابلم نہیں لوگ یہی باتیں کیے جا رہے ہیں کہ غیر مقامی کو کھانا کیوں کھلا رہے ہو یار کھانا تو میں کہتا ہوں کوئی دوسرے مذہب کا بندہ بھی آجا اور اس کو بھوک سے وہ تڑپ رہا ہے تو اس کو ایک وقتی روٹی دے دو گے ایک وقت کا چاول دے دو گے نا تو اللہ تعالی آپ کو سوچ ہے کہ آپ کی اس کی نیکیاں سب آپ لکھے گا اس سبر کا خیال کیسا ہے جہاں میں کیاس سے چار جال بے رومان رجی صاحب سے وہ روڈ میں آکے لوگوں کے لیے یہ کام کرے یار بس خیال اسی ویسے آیا تھا کہ جب لوگوں کو پریشانی میں دے گا نورملی ہم جو کرکٹ کے لائپ گزار رہے ہیں اس میں میں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے نیچے والا طبقہ کتنا ہرٹ ہے کتنا ان کو مجبور ہے کتنے پریشانی میں مرتلہ ہے جب میں فیزیکل خود بائد مطلب مکلا ہوں اپنے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے خود جا کر گراؤنڈ ریالیٹی پہ تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کے نہیں یار مجھے یہ کام کرنا چاہیے اور جو میں اپنی ستاعت کے مطابق یا اپنے آہ فیس ویلیو کے اوپر جو بھی لوگ کی خدمت کر سکتا ہوں وہ کروں گا انشاءاللہ آہ کراچی لوگ کراچی کے لوگ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے بس یار میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہر کے لیے آہ اچھی سے اچھی ایفرز دالیں اچھا سوچیں اس ملک کے لیے اچھا سوچیں اور مشکل وقت ہے آئینو سب کے لیے مشکل ہے جو میڈل کلاس فیملی ہے جو لوگ کلاس فیملی ہے سب کے لیے تھوڑا سا مشکلات کو سامنا کرنا پڑے گا یہ وقت ایسا چل رہا ہے لیکن ہر برے وقت کے بعد ایک اچھا ٹائم آتا ہے اور اس اچھے ٹائم کا انتظار کریں پیشنس رکھیں کوئی ایسے غلط قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے آپ کے قدم اٹھانے سے آپ کا پورا خاندان دب ہو جائے جس سے بہت لوگ بچارے مجبوری معا کے کچھ بھی ہاتھ خودکوشی کر لیتے ہیں یا اپنے آپ کے ساتھ کچھ غلط کر لیتے ہیں سب پلیز نہ کریئے گا تھوڑا مشکل کٹن بکت ہے اس کو زمالیں سبر کام لیں کیونکہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ پاک ہوتے اور جس کے ساتھ اللہ ادھاتے ہیں تو پھر وہ معاملات بہتر کی طرف سے لے آتے ہیں تو پلیز اپنے شہر کا خیال رکھیں اپنے ملک کا خیال رکھیں اچھے اچھے انشیٹیو دیں تاکہ اس ملک کے لوگوں کے لیے خدمت بھی ہوتی رہے اس شہر کو آپ ساتھ سترائی کے حوالے سے بھی بات کریں تو پلیز یہ ہم سب ایز ایک ایک سٹیزن کا کام منتا ہے کہ ہم اس شہر کو صاف رکھنے میں اپنا کردار عضا کریں اور یہی ہماری میرا ایک پیغام لوگ